تو دوستو آج اکتوبر کی 29 تاریخ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے بہت ہی خوبصورت سے اس پودھے کے بارے میں یہ جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں اس کو یوفوربیا ملی بلایاتا ہے یوفوربیا ملی یا پھر کراؤن آف تھونز تو یہ ایک کانٹے دار پودھا رہتا ہے لیکن اس میں بہت سندر سندر اس طرح سے کچھ فلارز ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے کچھ فلارز اس پر کھلتے ہیں اور دیکھنے میں بہت سندر دکھائی دیتے ہیں بہت بار بہت سے کمنٹس آتے ہیں کہ جب ہم یہ پلانٹ نرسی سے لکھ رہے تھے تو اس پر دھیروں فول کھلے تھے بہت سارے فول تھے لیکن جیسی ہم نے گھر میں لاکر اس کو گروہ کیا اس کے بعد اس پر جو فلارز آنا وہ بلکل بند ہو گئے اس پر دوبارہ سے فول ہی نہیں آئے تو اس کا کیا ریزن ہے اور بینہ کسی خاد فرٹلائزر کے کس طرح سے آپ اپنے پودے پر دھیروں فول پا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہی شیئر کروں گا یوفوربیا میں لیے ایک بہت ہارڈی ایک سکولنٹ پرینیل پلانٹ ہے یہ ایک بار لگانے کے بعد سالوں سال بینہ کسی کیئر کے آپ کے پاس چلتا رہتا ہے بلکل کہہ سکتا ہوں کہ کیئر فری پلانٹ ہے اس پودے کو پانی بہت ہی کم چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہ سکولنٹ پلانٹ ہے اور اس کی جو سٹیمز ہیں اس میں پانی سٹور رہتا ہے دوسرا اس میں جو خاص بات ہے اس کی دیکھیں آپ کو دو طرح کی جو ورائٹیز ہیں وہ نرسز پر دکھائی دیکھنے گی ایک تو یہ دیکھیں اس کی جو لیوز کا سائز ہے یہ تھوڑا سا بڑا سائز ہے اور دوسرا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی منیچر ورائٹی ہے دونوں کے اندر آپ کو بہت سے کلرز بھی فلارز کے اندر دیکھنے کو ملیں گے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس کا کریمیش ییلو کلر ہے اس میں ڈاک ریڈ کلر بھی آتا ہے لیکن اگر آپ فلار کے سائز کا کمپریزن کریں گے تو یہ دیکھیں دونوں کے جو فلار کا سائز ہے ایک کا جو سائز ہے فلار کا وہ تھوڑا بڑا رہتا ہے جو بڑی والی ورائیٹی ہے لیکن جو چھوٹی والی ورائیٹی ہے اس کے جو فلار کا سائز ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا رہتا ہے یہ جو پودہ ہے دوستو یہ میڈیم ٹو فول سن بہت اچھے سے گرو کرتا ہے آپ اس کو ایسی جگہ پر بھی پلیس کر سکتے ہیں جہاں پر اس کو چھن کر دھوپ ملے اور ایسی جگہ پر بھی یہ پودہ بہت اچھے سے گرو کرتا ہے جہاں پر پورے دن کی دھوپ ملے لیکن کہہ سکتا ہوں کہ اس کا جو صحیح گروئنگ سیزن رہتا ہے جب ٹیمپریچر بلکل نارمل رہتا ہے نہ بہت زیادہ گرمی نہ بہت زیادہ سردی اس سمے پر اس کے جو فلارس کا کلر ہے وہ بہت سندر نکل کر آتا ہے بات کروں اگر اس کی مٹی کی تو آپ اس پلانٹ کو ایسی مٹی میں گرو کیجئے جو بلکل ویلڈ رینڈ ہو جس میں پانی روکے نہ اور ایک بار پانی دینے کے بعد دوسری بار پانی تب ہی دیجئے جب اس کی مٹے کی اوپر کی جو لیئر ہے وہ دو سے تین انچ آپ کو بلکل ڈرائی دیکھیں اس کو آپ چھوٹے اور بڑے دونوں سائز کے جو پورٹ رہتے ہیں اس میں آپ گرو کر سکتے ہیں اس کی جو روٹس ہیں وہ بہت شیلو رہتی ہیں اور بہت جلدی اللہ سے ان پودوں کو کوئی ریپورٹنگ کی جرد بھی نہیں رہتی ان پلانٹس کو کٹنگ سے بہت ایسلی جو ہے وہ ملٹیپلائی کی جاتا ہے ان کی کٹنگ چھوٹی سے بڑی سبھی طرح کی کٹنگ جو ہے وہ ایسلی گرو ہو جاتی ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے کٹنگ سے ہی آج سے کہہ سکتا ہوں کہ چھے مہینے پہلے سکس منٹس بیک اس کو کٹنگ سے ہی پروپگیٹ کیا تھا اس کلر کو کٹنگ کو گرو کرنے کا جو سیکرٹ رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ اس پودے کے آپ جب بھی کٹنگ کٹ کیجئے تو اس کٹنگ کو تین سے چار دن بلکل سوکھنے دیجئے بلکل ڈرائی ہونے دیجئے اس کے بعد اس کی کٹنگ کو آپ سینڈی سوائل میں گرو کیجئے ریتیلی مٹی میں اور کٹنگ کو لگانے کے بعد آپ نے دھوپ میں ہی پلیس کرنا ہے چھاؤدار جگہ پر نہیں رکھنا دھوپ میں اس کی کٹنگ جو ہے وہ جلدی سے گرو ہونے لگتی ہے بات کروں اگر خاد یا فرٹلائزر کی تو ان پودوں کو کوئی بہت زیادہ خاد یا فرٹلائزر بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے پھر بھی آپ کبھی کبھار چاہیں تو سال میں ایک سے دو بار ان کو آپ کمپوسٹ فیڈ کر سکتے ہیں ورمی کمپوسٹ یا کاؤڈن کمپوسٹ جب بھی ان کے ونٹر سے برسات کے کچھ تائم کے بعد ونٹر سے کچھ تائم پہلے تو جب بیچ کا جب موسم رہتا ہے اس سے میں آپ ان کو خاد دے دیجئے تھوڑی سی دو سے تین مٹھی تو وہ ان پودوں کے لیے بہت زیادہ سفیشنٹ رہتی ہے دوسرا جن کے پودوں کی گروت بہت زیادہ سلو ہے وہ اپنے پلانٹس پر این پی کے لیکوڈ بھی دے سکتے ہیں اس کی جو گروت ہے وہ تھوڑی سی تیجی سے نکل کر آئے گی اب بات کرتے ہیں کہ بینا خاد یا فرٹلائزر کے کس طرح سے جن کے پودوں پر فول نہیں آتے وہ کس طرح سے ان کے فولز جو ہیں وہ پا سکتے ہیں سب سے ایزی اور ہنڈر پرسنٹ ورکنگ میں جو میتھرڈ رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے جسے کی نرسری والے بھی اپلائی کرتے ہیں اس طرح سے کچھ وہ اس کی جو لیوز ہیں وہ پنچ کر دیتے ہیں اس کی لیوز کو ریموو کر دیتے ہیں جیسی آپ اس کی کچکس جو لیوز ہیں وہ پنچ کرنے لگیں گے تو اس پر آپ کو جو ہے وہ نیو گروتھ دکھائی دے گی اس طرح سے دیکھیں اس کی جو لیوز رہتی ہیں اس کو آپ اس طرح سے نیچے کی طرف اگر آپ کھیچیں گے تو اس کی جو لیوز ہیں وہ باہر نکل جائیں گے اس طرح سے آپ اس کی کچھ ایک جو نیچے کی جو لیوز ہیں وہ پنچ کر دیجئے یا پھر ان کو ہاف میں سے سینٹر میں سے کٹ کر دیجئے اس سے آپ کو اپنے پودے پر کچھ ہی دن کے اندر جو فلارز ہیں وہ نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے دوسرا جو میتھڈ رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ اس کی ٹپ کی کٹنگ کر دیجئے آپ کے جو پودے ہیں ان کی ٹپ سے جو ہے وہ پنچنگ یا کٹنگ کہہ سکتے ہیں جو لائٹ پروننگ ہے وہ کیجئے اس سے بھی آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا ملے گا تو بہت دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی فرکس دن ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے ہیپی گارڈنگ آپ کے ساتھ کٹنگ